موڈی جی اگر یہ کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں کیونکہ موڈی جی لگتار ایمج کی پولٹکس کرتے ہیں اور ایمج کی پولٹکس اگر آپ اگر آپ تھوڑی اس بھاشا میں کہیں تو وہ مرک بنا نہیں ہے بے کوب بنا نہیں ہے کیونکہ وہ جب سکھوں کی پگڑی پہنتے ہیں اور پگڑی پہنتے ہیں تو کیوں نہیں یہ پگڑی پہن سکتے تھے لیکن اس میں جو ایک بڑی بات ہے کہ انہوں نے نہ کہی پہن لیتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن موڈی کے لئے بڑی بات ہوتی کہ موڈی کا وہ ایمیج ٹوٹتا جو ایک ہندو توارا ایمیج ہے لیکن کوئی بھی اگر راہل گاندی بھی نہ کہہ دیتے تو اتنی بات چیت ہوتی جتنا کی موڈی پر ہو رہی ہے کیونکہ نہ کہنا ایک الگ طرح کے ارث کو دکھاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ موڈی جی یہ ہوتا ہے نا کہ من رنگائے رنگائے جو گی کپڑا آپ کپڑا پہن لیجئے اس سے آپ کا کوئی فرق نہیں ہے من آپ کا کیا یہ بڑی بات ہے موڈی کا جو من ہے وہ ایک اپنے خاص طرح سے کومنل من رہا ہے یعنی RSS میں جس طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے ہم سب RSS کو جانتے ہیں وہاں سے نکلے ہیں اس کے ساتھ وہ جب آگے بہے تو ایمیج کی پولٹکس بھی آگے اس میں یعنی جب ماس پولٹکس میں آگے تو یہ دونوں کے بلینڈنگ ہوتی ہے اور موڈی ایک الگ طرح کے بتطور ہیں جو دونوں ہی طرح کے اس کو سادھتے ہیں وہ نیرہ اڑوانی نہیں ہے اور نیرہ وہ راجنات نہیں ہے تو راجنات اگر پہنتے ہیں مسلم والی ٹوپی تو وہ بڑی بات نہیں کہ انہیں پہن لیا اگر راجنات منہ کرتے ہیں تو راجنات کے لیے بھی بات ہوتی اور یہ جو آپ یاد کریں موڈی کا وہ چہرہ جب وہ اٹر جی جب گئے تھی گجرات میں دنگے کے بعد اور انہوں نے کہا کہ راج دھرم کا نرواہ کرنا چاہیے یہ موڈی اتنا ہی ریٹیٹ تھے اس میں ان کے بغل میں بیٹھے تھے اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ صاحب میں بھی تو وہی کر رہا ہوں اور جتنا بھی تر سے ایک کرویلٹی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جو من ہے جب تک وہ من نہیں رنگا جائے گا تب تک یہ ٹوپی پانے سے من کو لے گنگرنٹی کیسے آئے بھی یہ بھی تو سوال ہے بدری صاحب لیکن منیر عالم صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ودوان ہیں شاستری ہیں اور اس وشہ پر بھی ظاہر ہیں ان کی اپنی سوچ ہوگی منیر صاحب شاید یہ جو چرچہ ہو رہی ہے یہ کیا اس کا جواب یہ ہے کہ منورٹی سیکلوریزم کی سیاست کا جواب اصل میں میجورٹی سیکلوریزم کے کارڈ سے دینے کی کوشش ہو رہی ہے اور اسی لئے ہمارے دیش کے ایک بڑے نتا نے یہ کہا تھا کہ منورٹی سیکلوریزم سے زیادہ شاید آنے والے دنوں میں سیاست اور یہ شاید خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ میجورٹی سیکلوریزم کی چرچائیں ہوں گی دیکھیں یہ جو پورا ڈیبیٹ ہے بودی صاحب کا بودی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی جو اپنے انٹرویو میں ہونے کہا انہوں نے ایک بات کہی جو کہ مجھ کو پرسنلی میں اپنی بات کر رہا ہوں جو کہ مجھ کو پسند آئی انہوں نے یہ کہا کہ صاحب دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے آستہ کی یقین کی ہوتی ہے میں میری اپنی کچھ آستہ ہے میری اپنی کچھ سوچ ہے میرا اپنا کچھ جو بھی طریقہ ہے میں اس کو اپنے لئے فالو کروں گا لیکن میں عزت سب کی کروں گا یہ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے اب نیشنلی بات یہ ہے کہ کتنا انہوں نے صحیح کہا ہے کیا سوچ کے کہا ہے یہ تو نیشنلی ایک انڈیویجول کی بات ہے سو یہ بات جو ہے سمجھ میں آتی ہے لیکن جو میجر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ بات سمجھ نہیں پایا اب تک کہ موڈی صاحب ہو یا کوئی بھی صاحب ہو نوالیم کیوں ٹوپی جو ہے یہ مسلمانوں سے کس طرح سے یعنی یہ کہ وہ کونسی ایسی چیز ہے جس نے ٹوپی کو مسلمانوں سے لنک کر دیا یا اسلام سے اس کو ریلیٹ کر دیا ٹوپی تو ہر جگہ پہنے جاتی کون ایسی جگہ اور کون ایسا ریلیجن ہے جو کسے نے کسی فارم میں کوئی ہیک پہنتا ہے کوئی اس طرح کی ٹوپی پہنتا ہے کوئی ٹرکش ٹوپی پہنتا ہے کوئی کشمیری ٹوپی پہنتا ہے کوئی رامپوری ٹوپی پہنتا ہے کوئی گانگی ٹوپی پہنتا ہے یہ ایک پرمپارہ کا حصہ ہے کوئی پگڑی بانتا ہے لیکن سر کا ڈھٹنا جو ہے یہ ہمارے ہندوستان میں بھی اور ہندوستان کے بار میں ایک بات چھوٹی سے اور کہنا چاہوں گے اس سے پہلے کے آپ میں فیصل صاحب کی اس بات سے میں بہت میں بلکل میں ایگری کرتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کے سیکولرزم کی یا مسلمانوں سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرنے کا کے لیے ٹوپی پہنتا ہے کیا یہ ایک ٹوپی ایک عجیب سی ایک سیمبل ہو کر یہ جو سیمبلیزم جو ہے یہ کہیں مسلمانوں کے لیے یہ بہت ایک سیمبلیزم جو ہے اور دوسری شاید آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سے تکلیف بھی ان کو ہوتی ہے اور لیکن ہماری راجنیتی میں ٹوپی سیکولرزم سے جوڑ دی گئی ہے اور ان چناؤں میں یہ خاص طور سے ہم کہیں کہ موڈی کے سندر میں لگاتار اس کا جڑتا چلا گیا اس سے پہلے یاد نہیں آتا کہ دوہزار دو سے پہلے اس کو لے کے کبھی کوئی مدہ بناو کہ جس نے ٹوپی پہنی وہ سیکولر ہے اور ٹوپی کو مسلمان کے دھرمک کچھ سے جوڑ کر دیکھا لیکن جب ہم نے عام لوگوں سے پوچھا کہ کیا ٹوپی والا سیکولرزم صرف موڈی کے لیے ہے آئیے دیکھتے ہیں جنتا کیا کہتی ہے موڈی کے ساتھ یہ جوڑ دیا گیا ہے اور اس کے بعد ہی یہ جو ٹوپی والا معاملہ آیا ہے میں مانتا ہوں یہ بلکل سراسر غلط ہے اور ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے کہ پگڑی پہننے سے ٹوپی پہننے سے کوئی سامپردائی ہو سکتا ہے بین سامپردائی ہو سکتا ہے یہ بات بلکل غلط ہے ٹوپی لگا کے تو بے حقوق بنایا جاتا ہے ٹوپی لگانا مطلب نہیں ہے سیکولر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے مذہب کی ٹوپی لگائیں یا پگڑی پہنیں یا کچھ بھی اس کے ڈریس کوٹ کو آپ اپنانے سے کوئی سیکولر نہیں ہو سکتا ہے بھائی کو بھائی کا جو نربہ کرنا چاہیے یہ تھوڑی نہیں کہ بھائی کے بھائی کو ٹوپی پہننے بھائی کرا لنگی ہم بانتے ہیں بھائی کرا ٹوپی میں فرا کے دکھنا بھی چاہیے ٹوپی پہننے سے نہیں ہوتا یا تو ٹوپی پہننے اور پہنانے والی بات ہوگئی ٹوپی پہننے سے کوی سیکولر نہیں ہو جاتا ایک نیتہ ہے ان کو تھوڑا سا دوسرے کی وشات باونا دیکھنا چاہیے ٹوپی پہننے نہ پہننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ٹوپی پہننے جو لوگ دکھابا کرتے ہیں وہ ٹوپی پہن کے دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں چلی ہے تو اس سے ایک سندیس جاتا ہے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ کوئی سگنفیکنٹ نہیں ہے وہی بات لگ بھگ جو پہلے لوگوں نے کہی تھی لیکن اگر آپ کو پگڑی پہننے سے اور دوسری جگہوں پر وہاں کی بیشدھوشا میں شامل کسی دوسری طرح کی ہیٹ پہننے سے ہیٹ گیر پہننے سے پرہز دیں ہیں تو اس کل کیپ سے آپ دوری کیوں بناتے ہیں اور پھر دوسرا سوال دوسرے پکڑھ سے کہ اگر وہ ٹوپی پہننے تو کیا آپ ان کو یہ سرٹیفیکٹ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ آپ وہ سیکلر ایک چھوڑے سے بیک کی بات چلتا جائیں گے